السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک روڑے اٹکائے جا رہے تھے لیکن دوسری جانب آج اچانک پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی انٹری اور بیٹس مہن کے انتخابی نشان نے سب پر کہہر ڈھاکے رکھ دیا ہے آروز دفاتر بند کیے جا رہے ہیں پریس ایک مرتبہ پھر وہی کردار ادا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اب وصول کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے وہی کھیل دوبارہ شروع ہو چکا ہے اس پر نئی اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ دوسری جانب بیریسٹر علی گوھر نے جس انداز میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اپنا کیس رکھا اور پھر جس انداز میں ان کے گھر پر آج ریڈ ہوئی ہے نامعلوم افراد نے دھوا بولا ہے اب پولیس کا اس پر کیا موقف ہے اور یہ پورا گیم پلین ہے کیا اس پر ہم تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام جس انداز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انتخاب نشان بلہ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو الجھایا ہوا ہے اب یہ محسوس ہوا پی ٹی آئی کو کہ اگر ہم اس معاملے کے اندر رہے اور پلین بی پر فوری طور پر اگر ہم نے عمل درامت نہ کیا تو ہمارے لئے بڑی مشکلات ہوں گی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیٹ آئے گا اور قاضی صاحب کا ایٹیچوڈ بتا رہا ہے تمام ججز جو ہم خیال ججز کا بینچ بیٹا ہوا ہے غیر ضروری سوالات کر کے کاروائی کو پرولانگ کیا جا رہا ہے حالانکہ بیریسٹرالی زفر نے تمام حقائق اور واقعات اس طریقے سے تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ لا جواب ہو چکے ہیں لیکن جہاں پر کوئی کاروائی نکتہ ہوتا ہے جو پوری کاروائی کی بنیاد ہے اس پر ایسے قاضی صاحب بھولے بادشاہ بن کے ریاکٹ کر رہے تھے جب وہ بتا رہے تھے بیریسٹرالی زفر کے جناب یہ معمولی معاملہ نہیں ہے یہی تو اصل معاملہ ہے ازاد الیکشن تو لڑنا نہیں ہے دو ستائیس نشستیں ہیں پھر مخصوص نشستیں ہیں وہ ہماری پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور الیکشن سیمبل پاکستانی کروڑوں عوام کا ایک بنیادی حق ہے لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں کیا دیکھیں گے بلکل اسی طرح دیکھیں گے جیسے نگران حکومتیں قابض ہو کر پاکستان میں بیٹھ گئی ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ بعد میں دیکھیں گے ان کا قبضہ لمبا ہوتا گیا پشاور اور پنجاب کے انتخابات نہیں ہوئے اور سب تماشا دیکھتے رہ گئے آپ نے اس پر کیا کر لیا جو آپ کر لیں گے پھر بار بار یہ جملہ بولنا کہ کوئی آ کے پارٹی پر قبضہ کر جائے گا پھر بیرستر علی زفر نے الٹی میٹلی جس طرح سے پوری ہوا نکالی خاص طور پر اکبر ایس بابر کو جس طرح سے پارٹی سے نکالا گیا تو یہ کیس ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے دوسری جانب ریاستی اداروں کا جو گھنونا کردار سامنے آ رہا ہے ریاستی ادارے پاکستانی عوام پر بدقسمتی سے حملہ آ رہے ہیں بیرستر علی گوہر کے گھر پر حملہ کیا گیا اور اس حملے پر ڈیفینٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہاں سے ہم نے اشتہاری پکڑنا تھا اندازہ کریں ایسے یہ سبھی کو بے وقوف بناتے ہیں اب بیرستر علی گوہر وہاں پر بتا رہے ہیں لائف پورے پاکستان اور دنیا کے اندر سمات جا رہی تھی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے گھر پر حملہ ہو گیا ہے اس طرح سے تو اس پر قاضی صاحب نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے یعنی ایسے بھیگی بلی بننا بزدل اور ڈرپوک بننا کیا ایک قاضی کو زیب دیتا ہے جو سب سے اعلیٰ کرسی عدل پر بیٹھا ہو اب میں آپ کو تھوڑی سی اگر آپ میں تھوڑی سی جرت ہوتی تو آپ فوراں ایکشن لیتے بلاتے عدالت میں اور پوچھتے تو یہ حیثیت ہے ہمارے چیف جسس کی اس کے بعد انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اشارہ کیا اب بیریسن علی گوہر نے بتایا کہ میری اہلیہ کو مارا گیا ہے میرے بیٹے کو مارا گیا ہے گھر کے سارے دروازے توڑے گئے ہیں دیواریں توڑی گئی ہیں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سب کچھ لے گئے ہیں نکاب پوش افراد تھے جنہوں نے ایف سیونٹی ٹو میرے گھر میں گھس کر یہ حرکت کی ہے پولیس کے تین ڈالے آئے اٹھارہ سے بیس لوگ تھے گھر میں داخل ہوئے توڑ پھوڑ کی سامان توڑا گیا کچھ کاغذات اٹھا کے لے گئے بیٹے اور بھتیجے کو ہتکڑیاں لگا کر رکھا گیا اب یہ پولیس تو نہیں ہے یہ تو در حقیقت بدماش ہیں یعنی آپ نے اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو آپ پروپر طریقے سے قانونی اعتبار سے کاروائی کریں لیکن یہ کھڑکیاں توڑنا گھر پر حملہ کرنا سامان اٹھا کر پھینکنا یہ تو گھنڈوں اور بدماشوں کا کام ہوتا ہے اب آئی جی اسلام آباد بڑا بھولا بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ بیریسٹر گوھر کے گھر پولیس پہنچی ہے پولیس ایک اطلاع پر اشتہاریوں کی تلاش میں ایک گھر پہنچی وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا ہے پولیس واپس آگئی ہے نہ ہی کسی پر کسی قسم کا تشدد کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی دستاویز اٹھائے گئے ہیں یہ ایک معمول کی کاروائی تھی مزید تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہیں دیکھیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے نقصان پاکستانی عوام کا ہے پاکستان کے اداروں کی کریڈیبیلٹی پر سوال ہے نواز شریف کو آپ نے پاکستان پر قوم پر زبردستی مسلط کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کم از کم چادر چار دیواری کا تقدست و پامال نہ کریں اور اپنی بدماشی کو یہاں تک تو نہ لائیں یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے اس سے اداروں کا پولیس وہ بھی ایک ادارہ ہے جو قابل اترام ہے فوج کا ادارہ قابل اترام ہے عدلیہ ہے باقی ادارے ہیں تو وہ اترام کی گنجائش باقی رہنی چاہیے جب گھروں پہ عورتوں پہ حملے ہوں گے بچوں پہ حملے ہوں گے تو یقیناً یہ اترام پھر برقرار نہیں رہتے اور نواز شریف جیسے لوگوں کو لانے کے لیے اتنا کچھ کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنی ہی عوام پر چڑھ دوڑیں دوسری جانب تحریک انصاف نے آج حیران کیا ہے جو سمات ہوئی سپریم کورٹ کے اندر وہ تو ایک الگ میٹر ہے لیکن اچانک جب دیکھا کہ یہ کاروائی تو لمبی ہو رہی ہے یہ تو ہمیں ادھر ادھر الجھائے رکھیں گے اور رات کو آروس آپ اٹھ جائیں گے جب ٹائم ختم ہو جائے گا اس پر اچانک ازر مشوانی نے ٹویٹ کیا کہ تمام امیدوار فوری طور پر پہنچیں اور اعلان کیا گیا کہ آپ نے تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف نے الڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹر کروا رکھی تھی گو وہ مخالف کے نام پر تھی بظاہر ایسا تھا کہ بندہ مخالف ہے لیکن وہ پی ٹی آئی ہی کی جماعت تھی اور انتخابی نشان تھا اب نظریاتی تحریک کے ٹکٹ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں جمع کروائیں اور اس کی ریسیونگ لیں یہ ہدایت دی گئی ہے تمام امیدواروں کو لکھا گیا ہے کہ اہم ہدایات اپنے تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ ریٹرننگ افسران کے دفتر میں جمع کروائیں اور اس کی ریسیونگ لیں اگر کوئی آپ کا ٹکٹ جمع نہیں کرتا یا جمع کروانے میں پولیس یا آروز رکاوٹ ڈالتی ہیں تو فوری طور پر ڈسٹرک صوبائی اور سینٹرل الیکشن کمیشن کو شکایات ایمیل کریں اپنی تحریری شکایت بھی زلائی اور صوبائی الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں پولیس میں درخواست دیں ہائی کورٹ میں پٹیشن کریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں یہ تمام ثبوت اور درخواستیں پارٹی کو بھی بھیجیں اب یہ ایک بڑا سرپرائز ہے اب قاضی صاحب سمات کریں نہ کریں مخالفین تو وڑ چکے ہیں لیکن اب ہو کیا رہا ہے پولیس نے امید واروں پر حملے شروع کر دی ہیں ابھی پتا چلا ہے کہ ساجد احمد خان بھٹی جن کا این اے سکسٹی نائن منڈی بہاود دین حلکہ ہے ان کے کاغذات نام زدگی زبردستی پولیس نے وہ کلا سے چھین کر پھار دی ہیں تو یہ حالات ہیں دوسری طرح بتایا گیا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر پولیس آروز کے دفاتر کے سامنے کھڑی ہے جیسے پہلے جب کاغذات جمع کروانے تھے تو اس وقت حملہ آور تھی امید واروں پر اس وقت بھی پولیس جو ہے وہ حملہ آور ہے اور یہی کردار ادا کر رہی ہے کرک میں آروز کے دفاتر بند ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہیں جمع ہو رہے آفیسز کو بند کر کے آروز چلے گئے ہیں پولیس باہر کھڑی ہے اسی طرح سے تمام آروز کے سامنے دفاتر میں یہی ہو رہا ہے ایک طرف آپ قاضی صاحب کی بزدل ہی دیکھیں یعنی اتنا بزدل آدمی بیٹھا ہے کرسی پر پورے ملک میں اس وقت کورام مچا ہوا ہے حملے ہو رہے ہیں گھروں پہ اور لوگوں کے ٹکٹ چینے جا رہے ہیں اور قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی آج پوری سماعت کے دوران جمہوریت کا چورن بیچتے نظر آئے قاضی صاحب سپریم کورٹ کے اندر جبکہ دوسری طرف آروز دفاتر پر پولیس قبضہ کر کے امیدواروں کو جو ان کے کاغذات نام زدگی ہیں بلے باز بیٹس مین پر ان کو چین رہی ہے اب یہ نشان تو پہلے انتخابی نشان سے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ اب بلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے تو کمال ہو گیا ہے اب تو لوگ اور زیادہ اٹریکٹ ہوں گے پہلے صرف بلہ تھا اب تو عمران خان کے ہاتھ میں بلہ ہے اور یہ انتخابی نشان ہے جس نے سب کو حیران کیا ہوا ہے پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں ٹکٹ جمع نہیں ہو رہے بدماشی کی اخیر ہے لیکن دوسری طرف نون لیگ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمن فانس چکے ہیں اب ان حالات کے اندر پاکستان کے اداری اگر اس طرح استعمال ہوں سپریم کورٹ اگر انٹروینشن نہیں کرتی تو یہ معاملات پھر اسی طرح لے جانے کی کوشش ہوگی در حقیقت یہ ہار چکے ہیں اور عوام جیت گئی ہے عوام اور تحریکی انصاف کی ٹیم کو داد دینی پڑے گی انہوں نے جس طرح گیم پلین کیا اور جس انداز میں جواب دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا حیران کون ہے اب کریک ڈاؤن جاری ہے آروز دفاتر چھوڑ کے جا چکے ہیں جو اندر بیٹھے ہیں باہر پولیس ہے تو ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو گئی ہے کاش یہ جمہوری آئینی اور قانونی حدوں میں جنگ لڑی جاتی اور اس سے آگے اس جنگ کو نہ بڑھایا جاتا اب تحریکی انصاف کے لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب ظاہر ہے وہ آروز کے دفاتر کا رخ کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے امید واران اپنے کاغذات جمع کرا سکیں اب اگر پولیس یا دیگر ادارے کوئی کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے حالات یقینا خراب سے خراب تر ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ملک پر رحم کرے اور پاکستان میں جاری ان مظالم کا صدباب ہو آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا